بسم اللہ الرحمن الرحیم محصول کی بات میں ہم پہلے محصولات مختصہ کی بات کر رہتے ہیں یعنی ہر معنی کے لئے علیکہ الفاظ ہے تو ان میں سے مفرد مذکر کا لفظ بولا ہے جمع مذکر بھی بتا دیا جمع مذکر بھی بتا دیا جمع معنی کے لئے پانچ الفاظ ہے ان میں سے تین مصنف نے اپنے شعر میں بتایا ہے دو بتایا بلکہ تین شعریں بتائیں گے دو مصنف نے بتایا تین شعریں ملاکے پانچ الفاظ ہے جمع معنیس محصول کے لئے کتنے الفاظ ہیں پانچ الفاظ معنیس کے لئے زیادہ دے رہے ہیں اس میں اشارہ میں بھی زیادہ دیا تھا محصولات میں بھی زیادہ دیا اسے عورتوں کو تو ایرس کم ملتا ہے لیکن الفاظ زیادہ دیا ہے ایرس میں تو آدھا حصہ ہے نا عورت کا تو عورتوں کے لئے الفاظ زیادہ دیا ہے تاکہ وہ الفاظ پر گزارک کرے خوش ہو جائے کہتے ہیں مفراد معنیس ہے اللتی کے لئے جمع کیا ہے بلاتی واللائی ایک لاتی ہے ایک لائی ہے یہ دو الفاظ مسلمین بتایا اللتی قد جمع اللتی کے لئے بیشک جمع بنائے گیا ہے اللتی مفرد ہے اس کے لئے اللاتی بنایا واللائی بنایا اور شعر نے اللائی واللوائی واللاتی واللواتی یہ الفاظ بھی ملا دیا تو پانچ ہو جائیں گے واللائی کاللذین نظرا وقع اور مطاف parliamentary فرماتے ہیں لائی اللذین کی طرح کم واقع ہوا ہے یعنی جمع مذکر کے لئے بھی لائی استعمال ہوا ہے لیکن کم استعمال ہوا لائی اللذین کی طرح اللذین کی اسکلے تھا جب مذکر تھا تو لائی بھی جمع مذکر کے معنی میں بھی واقع ہوا ہے لیکن کم واقع ہوا ہے نظراعن معنی کم کم واقع ہوا پس یہاں تک موصولات مختصد کی بحث کلیر ہو گئی ہے یہاں سے محصولات مشترکہ کی باتیں شروع ہو گئی یعنی کچھ الفاظ محصول ایسے ہیں جو تمام معنی کے لئے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مفرد ہو تشنیہ ہو جمع ہو مذکر ہو معنیس ہو آقل ہو غیر آقل ہو سب کے لئے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں وہ محصولات مشترکہ ہے محصولات مشترکہ کی چار پانچ الفاظ ہے ان میں سے من ہے من محصول وما محصول ہے دو تیسرا ال ہے ال محصول ابھی ہے اسی طرح زو ہے زو بھی محصول استعمال ہوتا ہے بنیتوئے کے پاس تو یہ اس شعر میں محصول نے چار الفاظ مشترک بیان کیا ومن وما من اور ما وعل اور عل تساوی مذکرہ برابر ہے گزشتہ تمام معنی کے لئے ما زو کیا بیان کیا مفراد تسنیہ جمع مذاہکر موانس سب کے لئے برابر ہے یعنی سب کے لئے من استعمال ہوگا من کیا ہے مفرد مزاکر کے لئے بھی استعمال ہوگا مفرد محنس کے لئے بھی استعمال ہوگا جمع مزاکر کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں جمع محنس کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں تیسٹنی کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک لفظ سب کے لئے استعمال ہو گیا وما اور ما محصول بھی سب کے لئے برابر ہے سمجھنا رہا نہیں آ رہا ہے مشترک اسی لئے کہتے ہیں نا مشترک ہے وَالَعَلَ مُوْسُولَ بھی ہے عَلَ مُوْسُولَ بھی سب کے لئے برابر ہے وَحَاكَزَا زُو اسی طرح زُو بھی ہے عِنْدَ تَيِّن قَدْ شُوْحِرَ بے شک بَنِتَوِئِ کے پاس مشہور ہوا ہے یعنی یہ زُو ہمارے پر دو قسم ہیں ایک زُو بَمَنِ صَاحِب ہے اور ایک زُو بَمَنِ اللَّذِي ہے تو زُو بَمَنِ صَاحِب ہونا اسمائی ستہ میں سے ہے وہ تو تمام ناہوین اس کو مانتے ہیں تمام عرب والے لیکن زُو اللَّذِي کے معنی میں عَنَا تمام عرب والے نہیں مانتے ہیں فقط ایک قبیلے کے پاس ہے وہ کیا ہے طوی والا قبیلہ بنی طوی بنی طوی والے زُو بَمَنِ اللَّذِي لَتَي اس میں موصول بناتے ہیں اور یہ موصولات مشترکہ ہے پس اشعار کی باتیں اس سے زیادہ نہیں ہیں نیچے شرح آج زیادہ تفصیل ہے بِاللَّاتِ وَاللَّائِ شرح دیکھو نیچے شیر پڑھ لیا ہے اوپر بِاللَّاتِ لَاتِ کے ذرے سے وَاللَّائِ لَائِ کے ذرے سے وَاللَّوَائِ الفاظ گنتے رہو کتنے ہوگا پانچ ہوگا زیادہ نہیں ہے لَاتِ ایک ہوگی لَائِ دو وَاللَّوَائِ تین وَاللَّائِ چار وَاللَّوَائِ پانچ یہ پانچ الفاظ کے ذرے سے اللَّتِ قَدْ جُمْعَ اللَّتِ کے لئے بے شک جمع بنائے گیا وَاللَّائِ كَالَّذِينَ نَزْرًا اَيْ قَلِيلًا وَقَعًا اور اللَّائِ الَّذِينَ کی طرح کم واقع ہوا ہے لَائِ تو ہم نے جمع معنیس کا سیغہ بنایا تھا لیکن یہ جمع مذکر کے لئے کم استعمال ہوا ہے قَالا یعنی شاعر نے کہا عرب کے ایک شاعر نے کہا فَمَا آبَاؤنَ بِأَمَنَّ مِنْهُ عَلَيْنَ اللَّائِ قَدْ مَهَدُ الْحُجُورًا شاعر فرماتے ہیں فَمَا آبَاؤنَ ہمارے باپ دادا نہیں ہے یہ مامای نافیہ ہے بِأَمَنَّ مِنْهُ یعنی اس شخص سے زیادہ ہم پر احسان کرنے والے نہیں ہے فَمَا آبَاؤنَ بِأَمَنَّ مِنْهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اس کے ساتھ ملاکمانا ہوتا ہے کہ اس شخص زیادہ ہمارے باپ دادا ہم پر احسان کرنے والے نہیں ہے اللہ یعنی وہ باپ دادا قَدْ مَهَدُ الْحُجُورًا جنہوں نے اپنے دامن کو ہمارے لئے گہوارہ بنا دیا ہے گہوارہ پتا ہے گہوارہ جو بچے سولاتے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے بچے پہلے رکھنے والی جو جگہ ہے اس کو گہوارہ کہتے ہیں مہد اس کے حدیث ہے نا اُطْلُبُ الْعَلْمَ مِنَ الْمَهْدِ الْلَحْدِ نہیں سنا کیا حدیث سنا نہیں سنا پیغمبر کی مشہور حدیث ہے کہ اُطْلُبُ الْعَلْمَ مِنَ الْمَهْدِ الْلَحْدِ یعنی علم حاصل کرو گہوارے سے قبر تک لہد تک یہ مہدو اسی مہد سے بنا ہے مہدو یعنی ان باپ داداؤں نے اپنے دامن کو ہمارے لئے گہوارہ بنا دیا یعنی اپنے دامن میں ہمیں پالا ہے دامن میں رکھا ہے تو وہ باپ دادا اس شخص زیادہ ہم پر احسان کرنے والے نہیں ہے شیر کا مانا یہ کیا اور ابھی شاید نثال سنو شاید نثال اللہی میں ہے اللہی جب محنس کا صغت تھا لیکن یہاں پہ کیا کیا ہے جب مذکر کے لئے استعمال کیا اللہی سے مراد کون ہے آبا ہے آبا 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 مذکر ہے یا محنس ہے مذکر ہے نا آبا ہے باپ دادا باپ اس دادا تو محنس نہیں ہے محنس تو ماں اور دادی نانی ماں ہوتا ہے بابا یہ مذکر ہے تو اللہی یہاں مذکر کے لئے استعمال ہوا ہے اللہزینہ کی جگہ پر آیا ہے اور یہ طرح استعمال کرنا کلام عرب میں زیادہ نہیں ہے کم ہے یہاں تک موصولات مشترکہ کی باتیں نہیں مختصہ کی باتیں ختم ہو گئی موصولات مختصہ ہر لفظ کے ہر معنی کے لئے الک الک الفاظ ہوتے تھے وہ بات مکمل ہو گئی ہے اس کے بعد الک کبتگو شروع ہوگی کیونکہ ابحاظ کو جب الک الک نہ کرے تو ذہن میں قدمت ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا کہاں سے جا رہا ہے کہیں پہنچ رہے تو معلوم ہونا چاہے کیا پڑھ رہا ہے وَمَن اب یہاں سے موصولات مشترکہ کی باتیں شروع ہو چکے ہیں وَمَن تُسَاوِي مَا ذُكِرَ اور مَن برابر ہے مَا ذُكِر کے ساتھ یعنی مَا ذُكِر کیا ہے مِنَ الَّذِي وَالَّتِي وَفُرُوعِهِمَا یعنی جو ہم نے ذکر کیا وہ کیا ہے الَّذِي مُفرَد مُذَكَّر کے لئے ذکر کیا الَّذِي مُنَسِس کے لئے ذکر کیا وَفُرُوعِهِمَا اور الَّذِي وَالَّتِي کے فُرُوع فُرُوع کیا ہے الَّذِي وَالَّتِي سے کیا نکلنے والے ہیں الَّذِي مُفرَد ہے اس کا تصنیہ ہے نا الَّذَانِ الَّذَيْنِ جمع بھی آیا الَّذِينا الَّذِي کے فُرُوع تصنیہ جمع تو مَن جو ہے ان سب کے لئے برابر ہے اَيْ تُتْلَقُ عَلَى مَا تُتْلَقُ عَلَيْهِ بِلَفْزٍ وَاحِدٍ یعنی برابر ہونے کا معنی شاری صاحب آپ کو سمجھا رہا ہے کہ تُتْلَقُ مَن استعمال ہوتا ہے عَلَى مَا ان معنی پر تُتْلَقُ عَلَيْهِ جس پر یہ الفاظ استعمال ہوتا ہے بِلَفْزٍ وَاحِدٍ ایک ہی لفظ کے ساتھ مَن اکیلہ ایک لفظ ہے ایک لفظ ہے جو سارے معنوں کے لئے اطلاق کیا جاتا ہے اطلاق یعنی استعمال کرنے کے بانے استعمال کیا جاتا ہے وَحِيَ مُخْتَصَتٌ بِالْعَالِمِينَ اب یہ من اور ما کا فرق بتا رہے تھے دیکھو ما یہ موصولہ بعد میں آئیں گے اب یہ من کی بات کر رہے تو من عاقل کے ساتھ مخصوص ہے من زوال اقول کے لئے استعمال کرتے ہیں جو عقل رکھنے والے ہو جس کی کھوپڑی میں عقل ہو اس کے لئے من استعمال کرتے ہیں جو غیر عاقل ہے اس کے لئے ما استعمال کرتے ہیں ما ویسے عام ہے عاقل غیر عاقل دونوں کے لئے ہے لیکن من عاقل کے ساتھ خاص ہے وَحِيَ مُخْتَصَتٌ بِالْعَالِمِ عالم سے مراد آقل مراد ہے آقل کے ساتھ مخصوص ہے وَتَكُونُ لِغَيْرِهِ اور من غیر عاقل کے لئے بھی ہوتا ہے اما اس کے لئے یہ تین موارد ہیں اس کے خلاصات اب ہم زبانی بتا رہے ہیں کہ من غیر عاقل کے لئے استعمال کرنے کے تین موارد ہیں نمبر ایک اگر غیر عاقل کو عاقل کی جگہ پر فرض کریں حقیقت میں جس کو آپ من استعمال کریں وہ عاقل نہیں ہے لیکن عاقل فرض کرتے ہیں فرض کرنا یعنی اس کو عاقل سمجھتے ہیں تو اگر اس طرح ہو تو من غیر عاقل کے لئے استعمال کیا جائے گا پہلا مورد ہو گیا دوسرا مورد یہ ہے ایسے حکم میں جہاں پہ عاقل اور غیر عاقل دونوں مخلوط ہو چکے ہیں ایک حکم ہے جس میں سب مخلوط ہے سب شامل ہے تو اس وقت من استعمال کرتے ہیں چونکہ عاقل کو فضلت دیتے ہوئے عاقل کو اہمیت دیا ہے اور من استعمال کیا اور اس عاقل کے پیروی میں غیر عاقل کے لئے بھی من استعمال ہوگا اب مثالیں عبارت میں آئے گی خلاصہ میں بتا رہا ہوں نمبر تین عاقل اور غیر عاقل دونوں ایک مفہوم میں نزدیک ہوا ہو ایک مفہوم کلی ہے ایک عام ہے اس عام کے اندر عاقل اور غیر عاقل نزدیک ہوا گیا ہے آپس میں ساتھ آیا ہے بعد میں اس کو من کے ذریعے سے تفصیل دیا تو ایسی صورت میں من غیر عاقل کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے تینوں کے لئے قرآن کے آیت مثال دی ہے پہلے کے لئے قرآن کے آیت نہیں ایک شیر کی مثال ہے اسے باقی دو کے لئے قرآن کے آیتوں کی مثال ہے آیت اور شاید مثال ترجمہ کے ساتھ اب یہ عبارت میں پڑھنے والا ہے خلاصہ ہم نے بتا دیا تین جگہوں پر من غیر عاقل کے لئے استعمال ہونے والا ہے یہی خلاصہ تھا کچھ سمجھا ہے نہیں سمجھا اب عبارت دیکھ لو وَتَقُونُ لِغَيْرِهِ تَقُونُ کے اندر زمین من من کی طرف رہا ہو یعنی من غیر عاقل کے لئے ہوتا ہے اِنُّزِّلَ بِمَنزِلَتِهِ اگر غیر عاقل کو عاقل کی منزلت پر اتارے منزلت پر اتارے کا مطلب یعنی غیر عاقل کو عاقل سمجھا آپ نے عاقل فرض کیا فرض کرنا پتا ہے نا فرض کرنا یعنی کوئی چیز نہیں ہے لیکن ہونا سمجھتے ہیں فرض والمحال لئے سبھی محالین کہتے ہیں نا عربی میں مثال ہے ایک محال چیز کو فرض کرنا تو محال نہیں ہے تین خدا فرض کر سکتے نہیں کہہ سکتے ہیں فرض تو کر سکتے ہیں تین خدا تو نہیں ہے خدا کے لئے شریک ہونا تو محال ہے لیکن فرض کرنا تو محال نہیں ہے جیسے کہ قرآن میں فرض کیا ہے نا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَا فَسَدَتَا لَوْ کے ذریعے سے فرض کیا ہے اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ اور بھی کئی خدا ہوتے تو فساد ہوتا ہے تو لَوْ کے ذریعے سے فرض کیا ہے نا کئی خدا فرض کیا ہے تو فرض کرنا یعنی حقیقت میں تو نہیں ہے لیکن ہونے کی فرض کرتے ہیں ہونے کو سمجھتے ہیں تو یہاں پہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آقل تو نہیں ہے لیکن متقلم نے ان کو آقل سمجھا ہے مثال دیتے ہیں شاہر کا قول ہے اَسِرْبَ الْقَطَا هَلْمَا يُعِيرُ جَنَاحَهُ لَعَلِّ الْا مَنْ قَدْ هَوَيْتُ عَتِيرُ اَسِرْبَ الْقَطَا اے پرندوں کے گروہ سرب کا معنی ہے پرندوں کا جو جن ہوتا ہے نا جو پرواز کرتے وقت ایک ساتھ ہوتے ہیں اس کو سرب کہتے ہیں اے پرندوں کا جن یا ایک پرندوں کا قافلہ حَلْمَا يُعِيرُ جَنَاحَهُ آیا تم میں سے کوئی ہے جو اپنے پر کو آریا دے دے شائر پرواز کرنا چاہتا ہے پرندوں سے کہہ رہے کہ اپنے پر مجھے آریا دے سکتے ہے کوئی آریا لینا پتا ہے نا آریا پہلے ہم نے ایک دفعہ سمجھایا تھا کہ کسی چیز کو مبت ملا کے استعمال کرے کسی کا پھر واپس کرے اس کو آریا کہتے ہیں اگر قرائے پلے تو اس کو عربی میں ایجارہ کہتے ہیں تو آپ کی کتاب میں نے متعلق کر کے واپس کیا تو آریا پلیا تو شائر پرندوں سے مخاطب ہے حرف ندال آیا ہے آسر بل قطع اے پرندوں کا گروہ کیا تم میں سے کوئی ہے جو اپنے پر کو مجھے آریا دے دے لعلی الہ من قطحویتو اتیرو شاید میں اس شخص کی طرف پرواز کروں جو میں چاہتا ہوں یعنی میں اپنے دوست کے پاس پرواز کروں ابھی پرواز کرنے کا میرے پاس کچھ وسیلہ نہیں ہے تمہارا پر مجھے دے دو میں اپنے محبوب کے پاس جاؤں گا شیئر کا ترجمہ یہ ہے اب شاید مثال شاید مثال سنو من موصولہ ہے جو پرندوں کے لئے استعمال کیا ہے پرندے آقل ہے یا غیر آقل ہے غیر آقل ہے اما شاعر نے ان کو آقل سمجھا ہے آقل سمجھنے کی کیا دلیل ہے حرف ندہ کے ذریعے سے پکارا ہے تو پکارنا آقل کو پکارتا ہے یا غیر آقل کو آقل کو پکارتا ہے نا ندہ تو آقل کے لئے کیا جاتا ہے آپ کسی پتھر کو پکار سکتے کیا نہیں پکار سکتے ہیں اب یہاں پہ حمزہ ندہ کے ذریعے سے پرندوں کو اس نے منادہ قرار دیا ہے تو پرندوں کو آقل سمجھا ہے اس نے اور ان سے گفتگو کی ہے تو اس وقت من غیر آقل کے لئے استعمال کیا یہ پہلے والا من یہاں پہ دو دفعہ من آیا ہے یہ من ہوئی تو والا وہ تو من عاقل کے لئے ہے پہلے والا من یعیر جناہاہو یہ والا من ہے یہ من موصلہ پرندوں کے لئے استعمال ہوا ہے عاقل کو غیر عاقل نہیں غیر عاقل کو عاقل سمجھا ہے بس یہ پہلا مورد ہویا دوسرا او اختلطا بہی تغلیبا للعفضل او اختلطا یا غیر عاقل مخلوط ہوا ہے بہی عاقل کے ساتھ ضمیروں کو پلتا ہو اختلطا کے اندر ضمیر ہے فائل ہے وہ غیر عاقل ہے غیر عاقل عاقل کے ساتھ مکس ہو گیا ہے اختلطا کے انہیں مکس ہونا کسی حکم میں مخلوط ہو چکا ہے تو اس صورت میں آپ من استعمال کریں گے تقلیبا للعفضلی افضل کو غلبہ دیتے ہوئے افضل عاقل افضل ہے یا غیر عاقل افضل ہے عاقل افضل ہے نا عاقل لکھنے والے افضل ہے اس لئے عاقل لکھنے والوں کے لئے جو لفظے وہ استعمال کریں گے ناہو قول ہی تعالی جس طرح اللہ کا قول ہے قرآن کے آیت ہے یسجد لہو من فی السماوات و من فی العرض اللہ کے لئے سجدہ کرتا ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اب یہاں پہ من فی السماوات اور من فی العرض یہاں پہ عاقل غیر عاقل مخلوط ہو گیا مکس ہو گیا کیونکہ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب عاقل دھوڑا ہے سب عاقل ہے کیا غیر عاقل بھی شامل ہے نا زمین میں انسان بھی ہے حیوان بھی ہے پتھر بھی ہے جمادات و نباتات سب ہے سب اللہ کے لئے سجدہ کرنے والے ہیں تو سجدہ کرنا ہر ایک کے اپنے حساب سے ہے انشان سجدہ کرتے ہیں اس کی شکل درخت سجدہ کرنا اس کی مختلف ہے نا سجدہ کرنا یہ قرآن میں دو کئی جمعوں پر آیا ہے یو سب دیح لہو من فی السماوات و من فی العرض بھی آئے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں ولیکن لا تفقہون تسبیحہم لیکن آپ لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہیں تو زمین اور آسمان میں جو چیز ہے جو بھی چیز ہے وہ اللہ کے مخلوق ہے تو اللہ کے لئے سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے مطلب یہ ہے سجدہ کرنا جس طرح انسان نماز میں سجدہ کرتے ہیں اس طرح سجدہ کرتے ہیں کیا پتھر اس طرح سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کیا درخت اس طرح سجدہ نہیں کرتے ہیں تو سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہونا تسلیم ہونا مراد ہے یہ آیت کی تفسیر تو ہم نے کل لیا ہمارا موضوع بحث تو نہیں دھالی اتنا تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہے کوئی آپ سے پوچھے جو کچھ زمین و آسمان اللہ کے لئے سجدہ کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یہی مطلب ہے نا اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہے اما بدبخ انسانوں میں سے بہت سارے انسان جو ہے اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم نہیں ہوتے ہیں اللہ کے لئے سجدہ نہیں کرتے ہیں باقی چیزیں سجدہ کرتے ہیں لیکن انسانوں میں سے اکثر سجدہ نہیں کرتے ہیں بہرحال یہاں پہ شاید مثال سنو من بھی سماوات و من بھی العرج میں اللہ کے لئے سجدہ کرنے کے حکم میں آقل اور غیر آقل مخلود ہو گیا تو من استعمال کیا نا من تو من کیوں استعمال کیا یہاں ما استعمال کر سکتے تھے تو من اس لئے استعمال کیا کیونکہ آقل کو فضلت دیا ہے آقل کو اہمیت دے کر اس لفظ سے کام لیا ہے جو آقل کے لئے وضع ہوا نمبر تین او اقتران بھی بھی امو من فسل بھی من یا غیر آقل آقل کے ساتھ نزدیک ہو گیا ہو اقترانا کا من نزدیک ہونا اختلطہ کا من مخلود ہونا معنی فرق ہے اختلطہ انہیں مکس ہو جائے جو جدہ نہ کر سکے مکس ہونا جسرہ آپ چائے بناتے ہیں تو اندر دودھ اور پانی شکر سب مکس ہوتے نہیں ہوتے اس کو اختلطہ کے دیار بھی میں اختلاط مخلود ہونا جو بعد میں الگ کرنا مشکل ہے نہیں ہو سکتا ہے اقترانا کا معنی ہے یعنی نزدیک ہونا نزدیک ہو تو الگ بھی کر سکتا ہے نا نزدیک ہو تو تو یہاں پہ دو الگ الگ بتا ہے اقترانا بھی ہی یا آقل غیر آقل کے نزدیک ہو گیا بھی امو من ایک مفہوم کلی میں معنی عام میں فسل بی من اور اس کو من جارہ کے ذریعے سے تفصیل دی گئی ہے تو اس صورت میں من آقل غیر آقل دونوں کے لئے استعمال کیا ہے ناہو واللہ خلق کل دعبت ممائن فمنہم یمشی علی بطنہ ومنہم یمشی علی رجلین ومنہم یمشی علی اربع بھی ہے آیت کو یہاں پہ ٹکرہ کر دیا ہے پوری آیت نہیں لائے ہے اللہ فرماتے ہیں واللہ خلق کل دعبت اللہ نے سارے چلنے والوں کو خلق کیا دعبت دبت ہے دبت على الارض زمین پر چلنا تو اللہ نے سارے چلنے والوں کو خلق کیا من مائن پانی سے فمنہم آپ دیکھو یہ من کے ذریعے سے تفصیل دیا فمنہم ان میں سے کچھ ممیمشی علی بطنہ اپنے پیٹ پر چلتا ہے کون ہے پیٹ پر چلنے والا پتہ ہے کیڑے مکڑے اکثر کیڑے مکڑے پیٹ پر چلتا ہے اور سام بھی ہے ومنہم ممیمشی علی رجلین ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دو ٹانگوں پر چلنے والے ہیں دو ٹانگوں پر چلنے والے کون ہیں حضرت انسان ہے پرندے بھی ہے نا پرندے کی بھی دو ٹانگیں ہیں نا دو ٹانگوں پر چلنے والے ہیں اور کچھ جانور بھی ایسے ہیں جو کبھی چار پاؤں پر چلتے ہیں کبھی دو ٹانگوں پر بھی چلنے والا جیسے کہ یہ ریچ ہے نا ریچ ہاں وہ بھی دو ٹھنگوں پر کبھی جلتے کبھی چار پاؤں پر تو خلاصہ اللہ نے یہ سارے تفصیل بتا دیا وَمِنْهُمَّ يَمْشِعَ عَلَىٰ أَرْبَعَ یہ بھی ہے یعنی کچھ جانور ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلنے والے ہیں اب اس آیت میں کہاں پہ دونوں نزدیک ہو جا ہے کُلَّ دَعْبَةَ میں دیکھو کُلَّ دَعْبَةَ ایک مفہوم عام ہے ہر دعبہ میں آقل غیر آقل سب شامل ہے یا نہیں ہے چلنے والے آقل بھی ہے غیر آقل سب شامل ہو گیا نا لِأَقْتِرَانِهِ بِالْعَالِمْ فِي كُلِّ دَعْبَةٍ شارع فرماتے ہیں کیونکہ آلم غیر آلم کے ساتھ لِأَقْتِرَانِهِ کی زمین اٹھا ہے غیر آلم غیر آلم نزدیک ہو گیا آلم کے ساتھ فِي كُلِّ دَعْبَةٍ کے لحظ میں فِي كُلِّ دَعْبَةٍ کے اندار عالم غیر عالم سب شامل ہو گیا اور اس کے بعد مِن تفصیل کے ذریعے سے تفصیل دیا مِن هُم مِن هُم مِن هُم کہتے ہوئے الگ الگ کیا ہے مِن بَعْضِیہِ ہے مِن تَفْعِضِ کے لئے استعمال ہوا ہے یہاں پہ تو ایسی صورت میں مَن آقل غیر آقل دونوں کے لئے استعمال ہو گیا اب یہاں پہ مَن کدھر ہے مَن يَمْشِ دیکھو اس میں شامل ہے مَن يَمْشِ عَلَىٰ رِجْلِين مَن کس کے لئے استعمال ہوا ہے غیر آقل کے لئے استعمال ہوا ہے کیونکہ پیٹ پر چلنے والے تو آقل نہیں ہیں سب غیر آقل ہے وَمِنْهُمَّ يَمْشِ عَلَىٰ أَرْبَعِن چار ٹھانگوں پر چلنے والے وہاں پہ بھی من استعمال ہو گیا ہے غیر عاقل کے لیے اب دیکھتے ہیں ٹیم کتنا ہو گیا ہے ٹیم باقی آگے ماں بھی پڑھنا ہے تو من کی بحث مکمل ہو گیا موصولات مشترکہ میں سے ایک لفظ مکمل ہو گیا من تو پتر چلا من عاقل کے لیے ہے غیر عاقل کے لیے تین جگہوں پر استعمال ہونے والا ہے یاد رکھو وَمَا اَيْزًا تُسَاوِ مَا ذُكِرَم اور ماں بھی برابر ہے ماذکر کے ساتھ جو ذکر ہوا ہے الفاظ ہے ان کے برابر ہے وہ ماذکر کیا ہے مِنَا الَّذِي وَالَّتِي وَفُرُوهِمَا الَّذِي وَالَّتِي وَفُرُوهِمَا الَّذِي وَالَّتِي وَفُرُوهِمَا وَهِيَ صَالِحَةٌ لِمَا لَا يَعْلَمُ وَلِغَيْرِهِ اور یہ ماں جو ہے نا صلاحیت رکھتا ہے لا یعلم جو نہیں جانے والے ہیں سوتے رہتے ہیں جو پتہ نہیں ہے کیا ہے کہاں پہ ہے تو لا یعلم جو لا علم لوگ ہیں ان کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں ولی غیر ہی غیر لا علم غیر لا علم سے مراد ہے آقل مراد ہے پس ما اور من میں کیا بھارک ہوا کچھ پتہ چلا من تو فقط آقل کے لئے ہے اور ما آقل غیر آقل دونوں کے لئے ہے لیکن یہاں پہ شارع نے عبارت کو پیچھتا کر لیا ہے لقمے کو سیدھا کھانے کے بجائے سر سے گمہ کے کھایا ہے وَهِيَ صَالِحَةٌ لِمَا لَا يَعْلَمْ یہ ما صلاحیت رکھتا ہے اس لئے جو لا یعلم ہے جو نہیں جاننے والے ہیں نہیں جاننے والے ہیں غیر آقل وَلِغَيْرِ لَا يَعْلَمْ یعنی جو لِغَيْرِ لَا يَعْلَمْ یعنی نا جاننے والے نہیں ہیں نا جاننے والے نہیں ہیں یعنی دو نفی نفی اس بات ہوتا ہے نا نی جاننے والے نہیں ہیں یعنی جاننے والے ہیں یعنی عاقل مراد ہے سیدھا کہہ سکتے تھے نا ما صلاحیت رکھتا ہے عالم لِلْعَالِمِ وَلِغَيْرِهِ کہہ سکتے تھے یہاں پہ عجیب عبارت لائے ہے لِمَا لَا يَعْلَمْ وَلِغَيْرِهِ پس ما عالم اور غیر عالم یا عاقل غیر عاقل دونوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں کما قال فی شرح الكافیہ جس طرح شرح الكافیہ میں مصنف نے کہا خلاف من اور ما من کے خلاف ہے کیونکہ من فقط عالم کے لئے مختص تھا لَاكِنْ الْعَوْلَى بِهَا مَا لَا يَعْلَمْ لیکن ما میں بہتر لا يَعْلَمْ کے لئے استعمال کرنا ہے یعنی دونوں کے لئے استعمال کر سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ غیر عاقل کے لئے استعمال کرے جیسے کہ قرآن کے آیت ہے نَهُوَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ نَهُ تَعْمَلُونَ ہے نَا مِن بِهِلِ عَمَلْ سے تَعْلَمُنِ تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ اللَّهُ نَهُ تُم لوگوں کو خلق کیا ہے وَمَا تَعْمَلُونَ اور ان اعمال کو بھی خلق کیا اعمال کا خالق بھی اللہ ہے تو ہمارے اعمال مثلا آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ ہمارے اعمال ہے نا چلتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو یہ ان اعمال کبھی اللہ خالق ہے کیونکہ اللہ کیا ہے ازن کے بغیر تو انسان احساس بھی نہیں لے سکتا تو وَمَا تَعْمَلُونَ مِن مَا غیر عاقل کے لئے استعمال ہوا کیونکہ انسان جو کام کرتا ہے وہ کام تو عاقل نہیں ہے نا غیر عاقل ہے تو مَا تَعْمَلُونَ ما غیر عقل کے لئے قرآن میں استعمال ہوا ولہذا ذکر کثیر انہا مختصت بما لا يعلم اکس من ولہذا اسی وجہ سے لہذا اشارہ ہے یعنی ما لا يعلم کے لئے استعمال کرنا بہتر ہے اس وجہ سے علماء ناہوین میں سے بہت ساروں نے بتایا ہے کہ ما غیر عالم کے لئے مخصوص ہے جس طرح من عالم کے لئے مخصوص ہے ما غیر عقل کے لئے مخصوص ہے کہا تو صاحبی کتاب شاری صاحب فرماتے ہیں یہ غلط ہے ما غیر عالم کے لئے مخصوص نہیں ہے مخصوص ہونا الگ بات ہے بہتر ہونا الگ بات ہے فرق ہے یا نہیں ہے بہتر ہوئے ابھی ہم نے کہا ما غیر عقل کے لئے استعمال کرنا بہتر ہے اچھا ہے عقل کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کچھ علماء نے فرمایا نہیں ما غیر عقل کے لئے مخصوص ہے کہا تو صاحب کتاب نے کہا نہیں مخصوص نہیں ہے انہوں نے غلط سمجھا وَلِحَازَ اسی وجہ سے ذَكْرَ كَسِيرٌ بہت سارے ناہویین نے بیان کیا کیا بیان کیا اَنَّهَ مُخْتَصَتٌ بِمَا لَا يَعْلَمْ مَا اَنَّهَا جزمین مَا کے طرح بھی نہیں یہ غیر عالم کے لئے مخصوص ہے اَقْسُ مَن مَا من کے اُلَدھے کہا وَذَلِكَ وَهْمٌ اور یہ بات غلطی ہے غلط ہے انہوں نے غلط سمجھا ہے بہتر ہے کہنا چاہے مخصوص ہے نہیں کہنا چاہیے وَمِنْ وُرُودِهَا فِي الْعَالِمْ قَوْلُهُ تَعَالَى اب آخری مثال دے رہے کہ ما عالم کے لئے استعمال کرنے کی مثالوں میں سے قرآن کے آیت آئی ہے قرآن میں ما کو عالم کے لئے استعمال کیا ہے اگر آپ کی بات دروس ہو مختص ہے غیر عالم کے لئے تو قرآن کے آیت تو غلط ہو جائے گی وَمِنْ وُرُودِهَا فِي الْعَالِمِ ما عالم کے لئے وارد ہونے کی مثالوں میں سے ہے قرآن کے آیت ہے فَنْ كِهُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَاعَا کہتے ہیں کہ فَنْ كِهُو تم لوگ نکاح کرو شادی کرو مَا طَابَ لَكُمْ جو تمہیں پسند ہے مِنَ النِّسَائِ عورتوں میں سے مَسْنَا دُو سُلَاسَ تین وَرُبَاعَ چَار تین تین عورتوں سے چار چار عورتوں سے تو ایک کی بات ہی نہیں کیا نا بس ڈاریک دو سے شروع کرو اکثر حضرات کو تو ایک عورت بھی نہیں ملتی ہے قرآن نے کہا مَسْنَا دو سے شروع کیا دو عورتوں سے شادی کرو تین عورتوں سے چار چار سے زیادہ نہیں آ اسلام میں نکاح دائمی چار سے زیادہ جائز نہیں ہے بس یہاں آیت میں آیت کا معنی تو میں نکال لیا اور شاید مثال مَا تَعْبَ لَكُمْزِ مَا سے مراد عورتیں ہیں عورتیں عاقل ہیں یا غیر عاقل ہیں عاقل ہے نا عاقل لگ اچھی ناقل سے لیکن عاقل تو ہے عورت ناقل سے عاقل کہتے ہیں اما اس کا معنی جو ہے لوگوں نے سمجھانی ہے غامخواہ عورتوں پر الزام لگاتے ہیں عورت ناقل سے عاقل ہونے کا علاق مفہوم ہے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے ابھی ہمارے پاس بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے گھنٹی بھی بچ گئی ہے اور کچھ حضرات ابھی نین سے بیدار ہو گئے ہیں وصل اللہ